اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ سب خیر کریہ سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے تو ابھی آجی صبح صبح کا ٹائم میں چھت پہ آئی تھی اور جی یہ دیکھیں سورج بھی ابھی نکل ہی رہے ہیں دھکا سٹارٹ کر رہے ہیں بادل کو ادھر ادھر دھکے دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی باہر جانے دو تو چلیں جی سورج بھی نکل ہی آئے گا اب اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی چلیں دو پہر کو دھوک نکل آتی ہے یہ ہماری گلی یہاں پرنا ہمارے پ� وغیرہ باندھی ہوتی ہیں اور آج کل نہ میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں رہ رہی کبھی بخار ہو جاتا ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور ابھی میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کو بھی ناشتہ کروانے کے بعد کمرے میں آگئی تھوڑا ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر چل سو چل وہ ہی کام کی آغاز جو بندے نے صبح سے کرنے ہوتے ہیں شام تک وہ ہی ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو نہ میری تقریباً دو یا تین دن کے پروپر میں نے کوئی ایک دن کی ویڈیو شوٹی نہیں کر سکی اور ابھی میں لے کے آئی تھے پدینہ یہ کو میں تین چار بار لے کے آئی ہوں پدینہ اگایا اور گملوں میں ہوتا ہی نہیں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے آج پھر میں لے کے آئی پدینہ پتیاں نکال کے نہ انہیں میں سکنے کے لئے رکھ دوں گی اور جو ڈنڈیاں ہیں پھر کوشش کروں گی شاید اس دفعہ تو گملوں میں اگی جائیں پہلے بھی میں نے ایک دو پار لگائی تھی لیکن وہ تھوڑی سی اگتی ہیں اور اس کے بعد تو وہ بڑھتی نہیں ہے اس دفعہ بھی میں نے لے کے آئی اور ابھی میں یہ گملوں میں لگا رہے ہیں ہم یہ کیاریوں والی مٹینہ نکال کے کسی اور چیز میں لگائیں گے جو ٹوکریاں خالی کر دیں گے جب پرانا پدینہ یہیں پری ہوا اور اس کے آگے تو بڑھا ہی نہیں پہلے شاید میں لگاتی تھی اس لئے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا اب شاید مردانہ ہاتھ دے کے جو ڈر کے مارے نکل ہی آئیں گے زمین سے تو ابھی میں نے اپنے ہسپنٹ سے کہا تھا کہ آپ لگا دیں شاید آپ کے ہاتھوں کے ڈر کی وجہ سے جو کچھ نکل ہی ہیں میرے سے تو نہیں نکل رہے جو باہر تو بس جی یہاں پر ابھی ہم پدینہ لگا رہے تھے اور جب جی پوری کیاری یا گملہ بھر جاتا ہے نا پدینے کی پتیوں سے بہت پیارا لگتا ہے اور پیاری سی خوشبو بھی آتی ہے اور آگے آگئی ہیں گرمیاں تو گرمیوں میں چلیں جی کبھی نہ کبھی چٹنی بنا لی کبھی کچھ کبھی کچھ تو گھر کا پدینہ ہوگا نا تو آسانی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے رکھ لی تھی تقریبا یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا آج میں نے سوچا چلیں جی کڑی ہی بنا لیتے ہیں لسی بھی ہمیں نہ دو چار دن بعد ہی ملتی ہے اور ابھی کڑی بننے میں تھوڑا ٹائم تھا تو آسم کے سکول کا ٹائم ہو گیا واپسی کا تو اس کے لیے میں نے یہ ٹکیاں لوکٹیاں فریز کی ہوئی تھی وہ فرائی کر دی اس نے ان کے ساتھ روٹی کھا لی اور بعد میں میں نے بنائی یہاں پہ پکوڑے ایک ڈالا کہ ان کا نمک چک کر لوں کہیں کم نہ ہو جائے اور پھیکے نہ ہو جائیں پر نہیں ٹھیک ہو گیا تھا نمک نہ اتنے عرصے بعد اب تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے چیز کا کہ اچھا اب ٹھیک ہو جائیں گی چیز نہ تو یہاں پر آہد آ گیا تھا آج اس نے سکول سے چھٹی کر لینا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آج کرنا کیا ہے سارا دنوں کتابیں 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 اور آج اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اس لئے جی شاپر اور تیل لے اور دھاگا لے کے آگے چلیں اور آگے آیا تو آسم صاحب سکول گئے ہوئے تھے بس جی خودی اس نے کچھ ٹرائی کی اور کچھ بنا کچھ نہیں بنا اور آج میری تپیت پھر خراب ہو رہی تھی تو میں دھوڑ میں بیٹھے اور میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی بھی گھر کا کام کروں لیکن یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں یہ تو کرنا ہی پڑتے ہیں اور یہ اللہ نے جو پیٹھ لگایا ہے نا خود بندہ بیمار ہو کچھ بھی ہو لیکن باقی افراد نے تو روٹی کھانی ہے تو پھر میں حمد کر کے اٹھی اور یہاں پر آگئی تھی میں آٹا لینے اور ہم نے آٹے والی ڈرمی رکھی تھی اس پاپڑ والے کمرے میں یہ ہمارا ذاتی کاروبار ہے پرسنل تو یہاں پر ہم نے جو سامان لے کے آتے ہیں گتہ بھی یہیں پر ہوتا ہے ہمارے پاپڑ بھی یہیں پر ہوتے ہیں یہ پورا کمرہ نہ صرف انہی چیزوں کا ہے اس میں ہم اور کوئی اپنا سامان نہیں رکھ سکتے حالکہ یہ کمرہ ہم نے بنایا تھا مہمانوں کے لئے لیکن یہ پاپڑ بھی مہمان ہے کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں یہاں بھر میں آٹا لے کے آئی چلیں بھی اب آٹا گونتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی پھر ریسٹ کروں گی اور پھر ہی روٹی بناؤں گی ٹلی مجھے نہیں اسے مجھے ٹلیم ٹلی ٹلی اور یہ تھی جی میری تیسرے دن کی ویڈیو آج میرے آنا تھا گھر پہ مہمانوں نے بھائی بھابی اور ان کے بچوں نے آج پھر میری طویت خراب تھی تو بس جی بھاگم بھاگ یکیلا بندہ اور اتنے سارے کام اگر خود ہی کرنے پڑ جائے نا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور ایک تھا جمعہ کا دن ہمارے جمعہ والا دن کوئی سبزی والا کوئی بھی نہیں آتا تو آج میرے آلو مرچیں پیاز ٹوماتر سب کو ختم ہوا تھا ایک تو طبیعت بھی میری اتنی خراب ہو رہی تھی کہ کوئی چیز باہر لینے جا ہی نہیں سکتی تھی تو بس جی پھر حمد کی اٹھی خود ہی کرنا ہے تو پہلے میں نے سارے گھر کے صفائی کی پھر باہر گئی دکان پہ وہاں سے میں ٹوماتر مرچیں ہر چیز لے کی آئی اور ایک آج ہمارا سلنڈر بھی کچھ الگی ڈراما کر رہا تھا نا پتہ نہیں یہ ختم ہونے والا تھا یا اس کو کیا مسئلہ تھا دونوں میں ہنڈیا ایک ساتھ نہیں رکھ رہی تھی پہلے میں نے ایک ہنڈیا بنا لی اس کو میں نے دم پہ لگا دیا آنچ ہلکی کر دیا اس کے بعد ہی میں نے چاول رکھے کوئی ایک چیز رکھو اگر دونوں میں چولے ایک ساتھ ہی جلاتی ہونا تو دونوں میں گیس بہت کام ہو جاتی ہے جو بس میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے آج تو یہ گیس بند نہ ہو اگر ختم ہو گیا تو میرے پاس کوئی اور سلنڈر بھی نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی پس جی میں نے ہنڈیا بنائی اور اس کے بعد میں نے دوسری چولے پہ رکھے چاول اچھا سب کام ہو گیا تھا نا تو مہمانوں کی میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا اپنے گھر میں سے کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتی ہوں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اچھا بھی میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں کبھی نہیں ایسے میں نے ویڈیو بنائی اچھا سارا کھانا وغیرہ ہو گیا تھا اور بھائی اور بھابی دونوں چھوٹی بہن ساتھ والے گھر میں وہاں چلے گئے تو میں نے جی سوچا کہ چلیں جی سارے برطن دھولوں ایک تو طبیعت میری پھر وہی حال ہو رہا تھا تو بچے جہاں انجوائے کر رہے تھے شہر سے آئے تھے بچے وہاں پہ تانگ گھار چھوٹی چھوٹی گلیاں اور جہاں جب گاؤں میں آئے تو کھولے سہین بڑی بڑی گلیاں اور بچوں کو پھرنے کے لیے بہت زیادہ جگہ مل گئی جہاں پر سارے بچے مل گئے کرکٹ کھیل رہے تھے بہن کے بچے بھی آگئے بھائی کے بچے بھی اور آسم بھی تو یہاں پر بڑے مزے سے یہ گرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کا اپنا بھی گھر واپس جانے کو دل رہی کر رہا تھا اور یہ تقریبا شام کو چھے بجے جہاں سے گئے تھے یہاں پر مہمان چلے گئے تھے اور یہ دوسرے دن تقریبا اثر سے پہلے کا ٹائم آج میں بنا رہی ہوں ٹینڈیا اور چکن کل میں نے چکن منگوایا تھا تھوڑا سا رکھ لیا تھا تو ساتھ ہی جی آج میں نے سارے کام سٹارٹ کے صبح میں نے کوئی کام گھر کا اتنا خاص نہیں کیا ہنڈیا رکھی ساتھ میں میں بنا رہی ہوں بھی چائے اور چائے بنانے کے بعد بھی کافی سارا ٹائم تھا تقریبا شام کے چار بج رہے تھے اور میں نے سوچے چلیں آج مشین ہی لگا لیتے اتنے سارے میرے کپڑے جمع ہوئے گئے تھے بس جی اتنے سارے کپڑے تھے اور بجلی بند اب میں سوچ رہی ہوں ایک تو موسم بھی اتنا خراب ہو گیا مشین بھی لگا لی لائٹ بھی آف ہو گئی لیکن پھر نہ آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آ گئی تو بس جی بھر میں نے جلدی جلدی سارے کپڑے نکالے اور سارے واش کر لی صرف یہ چادر اور ایک خیس رہ گیا تھا اور اب بینہ حیمت بھی جواب دے گئی تھی میں نے سوچے چلیں جی پھر کبھی دھولوں گی تین چار دن کے بعد دوبارہ پھر مشین لگانی ہوتی ہے میں نے اور ابھی میں آئی ہوں اپنی چھوٹی سسٹر کی طرف کافی دنوں سے اس کے مکان کی جو پہلے والی امارت ہے وہ گرائی جا رہی تھی اور ابھی انہوں نے نئے مکان شروع کرنا ہے تو وہ اپنا سارا سمان لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہوئی تھی ایک ہی کمرہ تھا اور چھوٹا سا سہن بس جو جو سمان جیسے جیسے وہاں پہ انہوں نے ٹھوسا ٹھوسو کے اپنی صرف چار پائیاں سیٹ کی ایک ہی کمرے میں جتنا سمان آ سکتا تھا انہوں نے رکھا اور کوئی ادھر ادھر ایک دوستے کے لوگوں کے گھروں میں جتنے بھی ان کو کمرے یا کچھ چیز مل گئی وہاں پہ رکھ دیا اور یہ یہاں پر ان کا بھی نیا مکان بننا ہے ایک ہفتہ ہو گیا ابھی پہلے والی جو ان کی امارت تھی انہوں نے گرائی اور ابھی نیچے سے ساری صفائی ہوگی اور دوبارہ مکان سٹارٹ ہوگا گرا تو لیا لیکن کافی ٹائم لگ جائے گا ابھی رمضان بھی آئیں گے عید بھی شاید ان کی ایسے ہی گزر جائے اور یہ دیکھیں ہر طرف ان کا کھلارہ ہی کھلارہ پڑا ہوا تھا چلیں جی امید ہے کہ ایک دو ماہ لگ جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ان کا نیا گھر بائی بائی خدا حافظ کل ملیں گے